ہیلو فرینز آج ہم بنانے والے ہیں سردیوں کے موسم کی بہت خاص ریسپی مٹرے پولاؤ اسے ہم بہت ہی سیمپل طریقے سے بغیر کسی مسالوں کی بنائیں گے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت خوشبودار مٹرے پولاؤ بنانے کے لیے ایک پین میں ہاف کپ آئل گرم کریں گے اس میں کچھ ثابت مسالے ڈالیں گے اسے کریکل ہونے کے بعد ہم اس میں کاجو ایڈ کریں گے اسے ہم نے بیج سے دو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ایک دو منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے جب تک کہ کاجووں کو کلر چینج ہو کے براؤن ہو جائے اس طریقے سے آپ اسے چلاتے ہوئے ایک دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں اس کے بعد ہم تازے ہرے مٹر اس میں ایک کپ کے قریب ایڈ کریں گے اسے بھی کچھ ٹائم ایسے چلاتے ہوئے ایک دو منٹ کے لیے گھون لیں گے اس طریقے سے مٹر ہم نے تازے چھیل کر ایڈ کیے ہیں اب میں نے یہاں پر دو کپ اچھے سے واش کر کے سوک کیا ہوا چاوال اڈ کیا ہے اسے ہم ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے چاوالوں کو میں نے اچھے سے واش کر کے آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر لیا ہے یہ چھوٹے دانوں کی بہت ہی خوشبودار چاوال ہے اب ہم اس میں چار کپ پانی کے ڈالیں گے جیسے کی آپ نے دو کپ چاوال لیا ہے تو اس کے لیے چار کپ پانی اڈ کریں ساتھی ہم اس میں ایک چبل سپور نمک ایڈ کریں گے اسے ہم ملا لیں گے اچھے سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ڈھک کر اب چاوالوں کو پانچ سے چھے منٹ تک پکا لیتے ہیں جب تک چاوال میں ایک اُبال آ جائے تب تک ہمیں فلیم ہائے رکھنا ہے اس کے بعد ہم لو فلیم پر اسے پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے بیچ بیچ میں آپ اسے چلاتے رہیں اور چیک کرتے رہیں تاکہ یہ نیچے سے لگے نا دس منٹ کے بعد ہم نے کور ہٹا کر اسے چیک کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاوال ہمارے بلکل کھلے کھلے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اوپر سے خوشبو تو بہت ہی زبدست آ رہی ہے فرائی کیا ہوا انین ایسے سپرنکل کر دیں گے بلکل سمپل طریقے سے بغیر کسی مسالوں کے ہم نے یہ سادہ سا مٹر پولاؤ بنایا ہے آپ اسے چیکن کے ساتھ پانیر کے ساتھ کیسے بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی تیسٹی خوشبودار بنتی ہے آپ ایک بار اس سمپل سی مٹر پولاؤ کی ریسپی ضرور بنا کر ٹرائی کریں مجھے امید ہے یہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا اب ہم چلتے ہیں اسے سرف کرنے کی طرف تو فرینز اگر یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں